اس وقت نعرے لگائے جائیں گے ہمیں بھڑکایا جائے گا مشتہل کیا جائے گا یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے پھر نعرے لگائے جائیں گے اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اشارے اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے وہ ہمارے محلے میں آئیں گے کہیں گے جائے شریرہ عقل مندی یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا وہ لوگ ہمیں جواب دے جو کہتے کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے ایک مرد کو چار عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے ان کی اوپر فرض ہے کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتے ہیں کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے آپ کے یہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا عبرت رکھ کر لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے کیا مطلب ہوا مرد جیئے دو سو سال عورت مر جائے پچیس سال میں سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے آپ کہیے درتے ہو درتے نہیں ہو اسی کا نام مسلحت ہے ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیو کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے مولانا قلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے کیا گناہ تھا ان کا مجھے بتائیے کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے کیا دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے کولنا قلیم الدین کو ارشت کیوں کیا ہے جب جیتیندر نارائن تیاغی ٹیکہ لگا سکتا ہے ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور تم قدل بھی کرتے ہو تو چرچہ نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ایک گھاڑ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا بکری بھی پانی پی رہی تھی تو شیر نے بکری سے پوچھا اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا دیکھ رہے ہیں سوال پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے تو پانی جہاں شیر مور لگا رہا وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کی بکری کر رہی ہے شیر کر رہا ہے اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا پانی جھوٹا کون کر رہا ہے اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا پورے بکری بولی راجہ ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں گا پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں بکری نے جواب صحیح دیا شیر نے کہا اچھا مو بھی چلاتی ہے مجھ سے زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے آیا اور مارا ایک پنجابو گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو بلکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا میرے بھائیوں شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو بہت ہی ہوشیاری سے اور مسلحہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت نارے لگائے جائیں گے ہمیں بھڑکایا جائے گا مشتہل کیا جائے گا جیسے دلی میں نارے لگے تھے دیش کے گداروں کو گولی مارو آگے کا جملہ آپ کو یہ نارے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نارے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے پھر نارے لگائے جائیں گے اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشارے اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے مشتہل کیا جائے گا اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس ناروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیق لوگوں کو زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے پورا گیم فٹ ہے اس وقت اقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چھپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤں اور زہری لے ناروں کا جواب ویسے نہ دے وہ ہمارے محلے میں آئیں گے کہیں گے جائے شریرہ اقل مند یہ ہے کہ مسکرا کر ہم نکل جائیں اور اس کے جواب میں یہ نہ کہیں اللہ اکبر وہ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں اور ہمارا جواب ان جملوں کے ذریعے دیا جائے ہر وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بھی میں نے بتایا ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت اپنی بیوی تک کا جواب نہیں دیا ایک بات اور یاد رکھنا اس وقت مسلمانوں تمہیں یہ پولیسی اپنانا پڑے گی تمہیں ہاتھی بننا پڑے گا اور ان نارے لگانے والوں کو کتہ سمجھنا پڑے گا اور یہ سوچ کر گزر جاؤ کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور کتے بھانگتے رہتے ہیں ہاتھی جا رہا ہے کتے بھانگ رہے ہیں ہاتھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا کیونکہ اس کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ اگر پلٹ کر میں دیکھوں گا تو کتے تو بھاگی جائیں گے لیکن ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے میں دیر ہو جائے گی ہزار کتے بھی مل کر ایک ہاتھی کا راستہ روگ نہیں پاتے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہاتھی کی طرح خاموشی کے ساتھ اپنی منزل پر نشانہ لگائے رہو کہ ہمیں اپنے لقش کو پانا ہے اپنی منزل کو پانا ہے خاموشی کے ساتھ چلتے رہو کتے بھانک رہے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش مت کرو اب اس ہاتھی کو اگر آپ سمجھ جائیں اور اس کتے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو مولوی جلجیس کامیاب ہو گیا تیس تاریخ کے اس پرگرام میں اپنے آپ کو ہاتھی بناو بھوگنے والے کتوں کا جواب نہ دو بہت آپ نے دلی کا حقصہ دیکھ لیا آپ نے اور بھی دنگے دیکھ لیے نقصان کس کا ہوا پرشاسن کس کا ساتھ دیتا ہے یہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں آپ ذرا بھی گصہ ہوئے جان بھی ہماری جائے گی اور فائدہ بھی ان کو یعنی ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا فائدہ بھی انہی کو ہوگا اس لیے عبرت حاصل کرو سیکھ لو اپنے انجام کو اور مظاہرہ اچھا کر لو آپ کو ایک واقعہ سنا دوں ایک شیر بھی شکار کے لیے نکلا بھیڑیا بھی شکار کے لیے نکلا اور لومبڑی لومبڑی جانتے ہیں نا فاکس آپ کیاں کیا کہتے ہیں سیار تین لوگ شکار کے لیے نکلے کون کون شیر لائم بھیڑیا بھی اور لومبڑی تین لوگ شکار کرنے نکلے اور تینوں نے ایک ایک جانور کا شکار کر لیا تینوں نے شکار کر لیا شیر نے ہرن مارا بھیڑیا نے بکری کو مارا اور لومبڑی نے خرگوش کو مارا بہت اچھی مثال دے رہا ہوں یہ مثال آپ سمجھ گئے اللہ کی قسم جرجیس کامیاب شیر نے ہرن مارا بھیڑیا نے بکری مارا اور لومبڑی نے خرگوش ریبٹ تینوں جانور مرے پڑے ہیں ادھر ہرن ادھر بکری ادھر ریبٹ شیر نے بھیڑیا سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کر دو شیر نے بھیڑیا سے کہا کس کو کیا کھانا ہے تم فیصلہ کرو صحیح فیصلہ کرنا بھیڑیا نے کہا بہت آسان ہاں بتاؤ کیسے بھیڑیا نے کہا راجہ کینگ ہرن آپ کھا لیجیے بکری میں لے لیتا ہوں اور ریبٹ جو خرگوش ہے وہ لومبڑی کو دے لیجیے تین جانور اور تینی کھانے والے آپ بڑے ہیں ہرن لے لیجیے ہم بکری لے لیتے ہیں لومبڑی کو خرگوش ریبٹ دے دیتے ہیں شیر نے کہا اتنا برا فیصلہ مارا ایک پنجا بھیڑیے کی گردن قائد مر گیا وہ بھیڑیے صاحب مر گئے اس نے کہا کم بخت فیصلہ کرنا نہیں جانتا اتنا برا فیصلہ کیا لومبڑی سے کہا تم فیصلہ کرو لومبڑی سے کہا کہ تم فیصلہ کرو لومبڑی کہتی بہت آسان کہا کیا کہا صاحب ہرن آپ صبح ناشتے میں کھا لیجیے اور بکری آپ شام کو کھا لیجیے اب بچہ خرگوش تو موہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے اس کو دوپیر میں کھا لیجیے تینوں جانور آپ کے صبح ہرن کھا لیجیے شام کو بکری اور موہ کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش کو دوپیر میں شیر نے کہا واہ واہ لومڑی کتنا اچھا فیصلہ کیا اتنا اچھا فیصلہ کرنا تجھے کس نے سکھایا اس نے کہا اس بھیڑیے نے کون کہتا کہ بنگال والے نہیں سمجھتے ماشاءاللہ سمجھ رہے میری بات سمجھ رہے نا اردو بولنے والوں میں پورے انڈیا میں مجی کو بلایا جاتا ہے سب سے زیادہ بنگال میں کیوں ہم مائنڈ میں گزر دیتے ہیں بات دماغ میں ماں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوگی دیکھا لومڑی نے کتنی اچھی کیا کہا اس نے کہا کہ ہم نے کچھ الٹا سیدھا فیصلہ کیا تو ابھی پنجاب پڑے گا اور ہم بھی جائیں گے تو اس نے کتنا اچھا کیا کہا ارے بہت آسان ہیرن آپ دن میں کھا لیجئے صبح بکری شام کو کھا لیجئے اور دوپہر میں موں کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے خرگوش دوپہر میں کھا لیجئے شیر بھی خوش ہو گیا واہ واہ کتنا اچھا فیصلہ شیر کو بھی سمجھئے گا لومڑی کو بھی سمجھ لیجئے گا اور لومڑی کی عقل مندی کو بھی سمجھ لیجئے گا لومڑی کی جان کیسے بچی آپ کو اس وقت اپنے آپ کو بچانا ہے بیہار والوں نے تھوڑی سی گلتی کر دی بغت رہے بنگال والوں تم نے عقل مندی سے کام کیا آج مولوی جرجیس آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے اللہ کرے کہ یہی عقل یوپی والوں کو بھی آ جائے تو میرے بھائیوں سوچو بہت کچھ کہہ دیا ہو سکتا کل انڈیا ٹیوی والا اسی کو کٹ کٹ کے دکھائے تو میرے بھائیوں سنئے فیصلہ بھی کر دیا اور کیا کہا صبح یہ شام کو یہ اور کھرگوش بیچ میں بہ 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 کتنا اچھا فیصلہ گیا پھر شیل کیا کہتا ہے لومڑی تجھے اتنا اچھا فیصلہ کرتا کس نے سکھایا اس نے کہا بھیڑیے یعنی بھیڑیے نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو مجھے یہ عبرت نہیں ملتی تو آپ ایک دیکھ رہے ہیں اس نے پہلے تو بھیڑیے سے کہا فیصلہ کر تو بھیڑیے نے حالانکہ صحیح فیصلہ کر رہا تھا ہرن آپ نے مارا ہرن آپ کھا لیجئے بکری میں نے ماری میں کھا لیتا ہوں لومڑی نے خرگوش مارا لومڑی خرگوش کھا لے گی لیکن صحیح فیصلہ بھی بادشاہ کو قبول نہیں وہ عظم نہیں وہ مارا پنچا کس نے خلاف فیصلہ تو آپ چاہے کتنے اچھے رہیے چاہے کتنا دیش بھک بنے رہیے اس بھارت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دیجئے اگر سرحد پر کوئی مسلمان مارا جائے گا تو یہی کہا جائے گا کہ دیکھو دیش کا گدار تو نہیں تھا بادشاہ یہی کہے گا ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا ہے ورنہ اس دور کے اندر نچنیوں کو اور کمر مٹکانے والیوں کو پدم شریعہ وارڈ مل جاتا ہے جنہوں نے اتحاظ کی اینہ پڑی ہو ان کو مل جاتا ہے اور جنہوں نے کرونا کال کے اندر غریبوں کے گھر اناج پہنچایا گلہ پہنچایا سلینڈر پہنچایا آج ان کو کچھ نہیں ملتا کیونکہ اس دور میں جینا ہے تو چاپلوسی کرنا سیکھو تو میرے بھائیو لوملی کی طرح قلمند بنو آپ حالات دیکھ رہے ہو اس حالات سے اجائزہ لو اور پھر اپنے آپ کو بچانا ہے تو لوملی کی طرح فیصلہ کرو ٹھیک ہے لگا لو نعرے آئے گا کبھی دور ہمارا بھی اور کہو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا ہے اور راہت اندوری نے کہا تھا نا آج تم صاحبِ مسند ہو کل نہیں رہو گے جو آج صاحبِ مسند ہیں وہ کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے میرے بھائیو لیکن جب تک تمہارا ظلم و ستم چل رہا ہے اس لئے ہمی کو تھوڑا سا لوملی کی طرح قلمندی سے کام لینے کی ضرورت ہے اس لئے میرے بھائیو قلمندی سے کام لو اس مثال سے بہت کچھ کہہ دیا میں نے اس مثال کے اندر سب کچھ ہے پورے حالات جو بولنا چاہیے پورے اس کے اندر موجود ہیں اس لئے میں نے کہا کہ آپ اپنے اندر ایمان کی طاقت پیدا کرئے میرے بھائیو بس ایمان پیدا کرئے اور بنیاد سے اپنے رشتے کو جوڑیے